اوپی ٹی وی کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور دیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے پہنل اکھوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا بیورو چیف ساؤڈ کوریا سے ایم شارف سعید لا رہا ہوں آپ کے لیے مختلف ریپورٹس، نیوز، ویوز، انٹرویوز اسٹے ٹیون اوپی ٹی وی گلوپل اگر آپ ایک نیوز اراؤنڈ ساؤڈ کوریا سٹیز پلیس کانٹیکٹ می ناظرین اکرام ساؤڈ کوریا میں جی بی اے گلوپل بزنس الائنس کے نام سے غیر ملکی کاروباری حضرات اور مقامی کورین کمپنیز کی مشترکہ ایسوسییشن وجود میں آئی جس کی افتتاحی تقریب کوریا کے کیپٹل شیول میں منقض ہوئی جس میں نیشنل ممبر آف اسمبلی اس پارلیمنٹیئرز کے علاوہ شو بزنس سے تعلق رکھنے والے ملکی اور غیر ملکی حضرات سماجی شخصیات اور کوریا میں چھوٹی بڑی لوکل کمپنیز اور اس کے علاوہ غیر ملکی انویسٹر کمپنیز نے شرکت کی گلوپل بزنس الائنس کا مقصد کوریا میں غیر ملکیوں کی ٹریٹ کمپنیز کو مقامی کورین کمپنیز آپس میں مل کر جنوبی کوریا کی ٹریٹ کو اور اپنے کاروبار کو دنیا میں وسیع کریں گی اس آرگونائزیشن کے فاؤنڈر اور صدر ترکی کے مسٹر سنان او ہیں ناظرین اکرام گلوپل بزنس الائنس کورین انٹرپرائزز کو انٹری اور اوورسیز مارکٹ میں دے گا اور اس کے علاوہ فارنگ انٹرپرائز کو جو لوکل یہاں پر بیٹھے ہیں ان کی مدد کرے گا لوکل مارکٹ کے اندر اور اس کے علاوہ اس آرگونائزیشن میں ڈپلومیٹ بھی ہیں اور اس کے علاوہ ٹریٹ سینٹرز جو ہیں وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے ساؤنڈ کوریا کے اندر اور مختلف ایمبیسیز کے اندر جو ٹریٹ سیکشن ہیں وہ بھی ان بزنس مینوں کے لیے اپنے ملک کے اندر رہنمائی کریں گے اور ان کی آسانی کے لیے جو انہیں مشکلات پیش آتی ہیں مختلف ممالک میں بزنس کرنے میں امپورٹ میں اور ایکسپورٹ میں وہ ان کی مدد کریں گے ناظرین اکرام گلوبل بزنس الائنس ساؤتھ کوریا میں پہلا گروپ ہے جو کہ غیر ملکی اور مقامی کورین کمپنیز کا مل کر ایک ایسا الائنس وجود میں آیا ہے جس میں سو ممالک سے زیادہ تین سو افراد اس کے ممبر ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جناب یہ اتنا بڑا گروپ کس طریقے سے کام کرتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کتنا تعاون ہوتا ہے مقامی کوریا کی کمپنیز اور غیر ملکی کمپنیز یعنی کے جو انویسٹر کوریا میں غیر ملکی ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے ناظرین اکرام اس وقت دنیا کو پتا ہے فاریسٹ میں ایک مقابلہ ہے ٹریٹ کا بزنس کا جس میں چائنا ہے جاپان ہے ساؤتھ کوریا ہے تائیوان ہے اس کے علاوہ انڈونیشیا بھی ہے اس وقت مقابلہ ہے اس وقت پاکستانی کمپنیز بھی ساؤتھ کوریا کے اندر ٹریٹ کر رہی ہیں اس کے علاوہ دوسرے کئی ممالک کی ہائی ٹیک کے اندر سٹیم کوریا دن بہ دن آگے جا رہا ہے اب یہ ایک آرگونائزیشن وجود میں آئی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ آرگونائزیشن خاص طور پر غیر ملکیوں کے کتنے مسئلے مسائل کو حل کرتی ہے ان کے لیے آسانیہ پیدا کرتی ہے اور یہاں کی جو چھوٹی بڑی مشکلات آتی ہیں ٹریٹ کرنے میں ان کو کس طرح ان سے تعاون کرتی ہے ان مشکلات کے سلسلے میں یہ ایک بڑا اہم پہلو ہے جس کو آگے چل کر دیکھا جائے گا لیکن اس کے پریزیڈنٹ مسٹر سنان او جو کہ بہت ہی ایکٹیف ہیں اور نائنٹین نائنٹی سیون سے ساؤتھ کوریا میں موجود ہیں اور اس کے پاس ایک وسیع تجربہ ہے ساؤتھ کورین کیمنٹی کے اندر ساؤتھ کورین گورنمنٹ میں ساؤتھ کوریا ٹریٹ کے اندر اور یہ بڑے ہی مخلص ہیں اور سنسیر ہیں فارنرز کے لیے کام کرنے کے لیے تو امید کی جاتی ہے کہ یہ آرگونائزیشن ایک اچھا نتیجہ دے گی اور اس آرگونائزیشن میں پاکستان کی بھی کمپنیز شامل ہیں جو کہ ان کے ساتھ کام کریں گی اور یہ اچھی اور خوشائن بات ہے کہ جناب پاکستانیوں کو جو دشواریاں ہوتی ہیں اگر وہ جی بی اے یعنی گلوبل بزنس الائنس کے ممبر ہوں گے تو شاید وہ ان کی مشکلات حل ہوں گی یہ ایک اچھا پیلو ہے اس کے علاوہ ہم نے مسٹر سنان سے بات کی اوپی ٹی وی گلوبل نے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور ترکی ایک برادر ملک ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ پاکستانی بھی شامل ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں ترکی یا پاکستانی آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اپنے ممالک کی بہتری کا سوچتے ہیں اور ان کے نام کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوپی ٹی وی ایم شارق سعید سیول سیٹی ساؤتھ کوریا اوپی ٹی وی آپ کا اپنا چینل روشنے سوچتے ہیں اور کاری اوپرourage موسیقی 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 زمان براہ علاقہ اور براہ ایک براہ پاکستان کے ہمارا Wahre مجھے سکتے ہیں ہم سمتے ہیں ہم سمتے ہیں ہم سمتے ہیں جو Из رجل میں قدر طوی کاروں میں جو صدر سمتے ہیں مجھے سمتے ہیں ہ ہم نعمل میں ہم نعمل میں ہم دفعہ بھی جنگ اولین. جمعاوشتا ہے. 22 سوطناتو 23 طرح بھی پیشتا تھا ہے. ہم نعمل میں تلقین حالی صورتان پیشتا تھا. جائے ی ama نہیں کہ Riley kede ایں کوئی سے baru 2 4 5 5 5 6 6 6 4 5 موسیقی 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 Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, Kaba Fusion has seven state-of-the-art pharmacies located across the country. Visit us at KabaFusion.com to learn more about the benefits of in-home infusion therapy. موسیقی O-P TV کی فخریہ پیشکش دنیا بھر میں عباد پاکستانیوں کی ترقی اور کامرانی پر مبنی پروگرام پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھئے موسیقی پہنل اکھوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار موسیقی